السلام علیکم دوستو کرکٹ کو ہمیشہ جنٹل مین کا کھیل کہا جاتا ہے لیکن کرکٹ کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جب کرکٹ کے میدان جنگ بن گئے اور کھلاری کھیلنے کی بجائے گیند اور بلے سہل لڑنے لگے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کے میدانوں میں ہوئے ایسی ہی فائٹس کے بارے میں بتائیں گے ادریس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی دوستو یہ فائٹ 2014 کے آئی پیل کی ہے جب کیرن پولارڈ اور میچل سٹارک آمنے سامنے ہوئے میچل سٹارک کی تیز گیندوں کے سامنے کیرن پولارڈ بے بس نظر آئے لیکن دوسری طرف کریس پر موجود روحیت شرما خوب لاتھی چارج کا رہے سترمیں اوور میں میچل سٹارک نے پولارڈ کو کچھ ایسے الفاظ بولے کہ پولارڈ نے غصے میں آ کر اپنا بیٹ سٹارک کی طرف دے مارا قسمت اچھی تھی کہ میچل سٹارک کو بلہ نہ لگا اور پھر امپائرز نے آ کر یہ فائٹ رکھوائی شاہد افریدی ورسیز گوتم گمبیر دوستو یہ واقعہ 2007 میں ہونے والی ونڈے سیریز کا ہے جب شاہد افریدی اور گوتم گمبیر آمنے سامنے ہوئے تو ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع ہوگی اور دوسری جانب کومیٹیٹرز رمیز راجہ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اگر گالیاں اتنی بری تھی کہ رمیز راجہ نے ٹرانسلیٹ کرنے سے انکار کر دی اور ابھی بھی شاہد افریدی اور گوتم گمبیر ایک دوسرے کو ٹویٹر پر ٹویٹس کرتے ہوئے نظرے شین وان ورسیز مارلن سیمیولز پرکٹ میں شور شرابہ نہ ہو تو میچ دیکھنے کا مزہ ہی نہیں آتا اسٹریلیا کو ہمیشہ لڑاکوں کی ٹیم کہا جاتا ہے جہاں چہرے سے معصوم نظر آنے والے شین وان جیسے بھی لڑائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بات ہے دو ہزار تیرہ میں ہونے والے بگ بیش لیگ کی جب سیمیول اور وان کو ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہوئے دیکھا گیا ہوا کچھ یوں کہ مارلن سیمیول نے ڈیویڈ ہسی کو مزاک میں شر سے پکڑ لیا اور رن لینے سے روک دیا اس بات کو شین وان نے دل میں رکھا اور دوسری ایننگ میں سیمیول کو گریبان سے پکڑ لیا اس کے بعد سیمیول چپ رہے لیکن اگلی ہی گین پاروار نے سیمیول کے مو پر گین دے ماری سیمیول نے بھی اپنا بیٹ ہوا میں پھینک دیا اور پھر بعد میں امپائرز نے دونوں کو یہ حرکتیں کرنے سے روکی برمودہ پلیئرز فائٹ دوستو اس میچ میں ہونے والی فائٹ کو کرکٹ کی ہسٹری میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ لڑائی جیسن انڈرسن اور جارج پرائیم کے درمیان ہوئی اس لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب وکٹ کیپر باگتے ہوئے آئے اور آتے ہی بیٹس مین کے مو پر مکا دے مارا اتنے میں ساتھی کھلاڑیوں نے لڑائی کو روکنے کی کوشش کی لیکن وکٹ کیپر باز نہ آئے اور دوبارہ بیٹس مین کو مکا دے مارا مگر تب بیٹس مین کو بھی غصہ آیا اور اس نے اپنا بیٹ وکٹ کیپر کے سر پر دے مارا اس کے بعد دیگر کھلاڑی بھی پیچھے نہ رہے اور لڑنا شروع ہو گئی بگر اس لڑائی نے ان کا کیریئر ختم کر دیا اور ان پر تاہیات کرکٹ نہ کھیلنے کی پبندی لگ گئی اور بعد میں پولیس نے ان کو ارسٹ کر لی جوید میاداد ورسز کیرن مورے دوستو یہ واقعہ 1992 کے ورڈ کپ کا ہے جب 1992 کے ورڈ کپ میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا اس میچ میں جوید میاداد بیٹنگ کر رہے تھے اور انڈین وکٹ کیپر کیرن مورے بار بار میاداد پر آؤٹ کی اپیل کر رہے جب میاداد کو غصہ آیا تو میاداد نے بالر کو بال کرنے سے روک دیا اور پیچھے مڑ کر وکٹ کیپر کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا اور بس اگلی ہی گیند پر جوید میاداد نے بونڈری لگا کر اپنا غصہ کم کیا اور وکٹ کیپر کے سامنے انچی انچی چھلانگیں مارنے لگ کامران اکمل ورسز اشاند شرما دوستو یہ واقعہ ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ کا جب اشاند کی بال پر کامران اکمل آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جشن منانا شروع ہو جاتے ہیں اتنے میں امپائر نے نو بال کا اشارہ کیا اشاند شرما کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کامران اکمل کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں کامران اکمل بھی ان کے پاس چلے جاتے ہیں پھر سریش رائنہ اور امپائرز نے آ کر سارا معاملہ ختم کروایا ورنہ کوئی جگڑا بھی ہو سکتا تھا احمد شہزاد ورسز دل کرنے دل شان دوستو یہ بات ہے سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ٹی ٹونٹی میچ جب احمد شہزاد اور دل شان کے درمیان لفظوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن دل شان اس لڑائی کو روکنا چاہتے تھے مگر احمد شہزاد دل شان کو بیٹ سے پکڑ کر دکھا دے ماتے ہیں اس کے بعد شاہد افریدی اور امپائرز نے ان کی فائٹ رکھا میکسویل ورسز سری لنکن ٹیم اس میچ میں اسٹریلیا کو آخری گیند پر چار سکور چاہیے ہوتے ہیں مگر سری لنکا کی ٹیم فیلڈ سیٹ کرنے میں ٹائم لگاتی ہے تو میکسویل جیوردنے کو اور میتھیوز کو اشارہ کرتے ہیں اس پر میتھیوز ان کو کہتے ہیں کہ آپ آخری بال کھیلیں اور آخری بال ڈاٹ ہو جاتی ہے تو اسٹریلیا ہار جاتا ہے مگر میکسویل سری لنکن والوں سے لڑائی کے موڈ میں ہوتے ہیں مگر بعد میں وہ اس پر معذرت کر لیتے ہیں اور ان کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنے مزبان چودری دریس کو دیجئے اجازت ہستے رہیں اللہ نکھے با